بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریب منقید ہوئی جس میں شرکت بر نواز بٹ اور شیخ عبداللہ کا وارحانہ استقبال کیا گیا تقریب کے نقاط تقریب میں صحافی سماجی اور کالوباری اہم شخصیات نے شرکت کی مرکزی چیئرمنن نیشنل جنرلیس محمد احسان مغل چیف ایگزیکٹیو نظام ٹی وی ڈاکٹر شاہد استقلال بہادر گجر معروف ٹاکٹ اختر لاوہ باوہ برٹ اکبال خان حاجی وقار دشان بٹ، آیان بٹ، ازہر بٹ، احمد مغل، امران بٹ، ازہر بٹ، مشتاق، حمزہ اور دیگر شامل تھے تقریب میں نواز بٹ اور شیخ عبداللہ کے جنب دن کا کیک کٹا گیا کوالی نائٹ کا بھی احتمام کیا گیا کھانے کا وسیع احتمام صدر پاکستان تادر گروپ محمد اکبر بٹ کے جانب سے کیا گیا پاکستان کے ناظرن ایریاز بالخصوص ہنزہ خنجراب کے علاقے کے نظارے کسی بھی طرح جنت کے نظاروں سے کم نہیں اسی حوالے سے اگاہ کریں گے ہمارے فوٹی سیون نیوز کے نمائندہ بادل پرویز تو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فوٹی سیون اور میں ہوں ہوسٹ اپکا میزبان بادل پرویز اس ٹائم ہم ہنزہ اور خنجراب بارٹر کے درمیان میں ایک پلیس ہے اپیکس ہوتل ریزارٹس اور وہاں ہم موجود ہیں اور یہاں سٹے کیا ہے لازٹ نائٹ ہم نے اور ہمارے ساتھ شکیل بھائی بھی ہیں اور ہم پوچھیں گے کہ کیسا لگا ان کو یہاں کی جو فیسیلٹیز ہیں اور یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ کیسی لگیں آپ کو جی ہم نے یہاں اپیکس پر سٹے کیا تو اس چائنا پورٹر کے روڈ پر جتنے بھی ریزارٹس ہیں ہمیں ان میں سے سب سے یہ بی آئی پی بھی لگا اور بہت اچھا لگا یہ ہماری پوری ٹیم ہے جی جی ال کی تکیبر آٹھ لوگ ہیں ہم یہاں بٹھے رہے ہیں یہاں کا فوڈ انتہائی لزیز اور آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ لہور سے کھا رہے ہیں یا کسی نوردن ایریا سے کھا رہے ہیں بہت اچھا فوڈ ہے ان کا سروس بہت اچھی ہے ان کی اور گروونز ان کے تو اتنے زبردست ہیں یہ ہٹ ان میں سے ان میں بہت اچھی ہٹ پھی ہوئے ہیں تو بڑے اچھے ہیں وہ ان کا فرنیچر اور بہت بہت ایکومنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں جی سینکی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں کا ویادر کیسا لگا ویادر تو آسم دیکھیں ٹی شرٹ پین کے بیٹھے ہوئے ہیں ہلکی ہلکی ٹھنڈی آواز چل رہی ہے یہ بادل منزل آ رہے ہیں اور پہاڑوں پہ سنو آگ پہ نگر آ رہی ہے کشک پہاڑ سورٹ پہلی ہے اس اینی پریج کے قریب اور پاسو کونز درمیان میں یہ ایک ریزورٹ ہے اور بڑا وی آئی پی انہوں نے بڑا ویل مینٹینڈ ریزورٹ بنایا ہے اور آپ بھی آئے ہیں یہاں بہت زبردست ہے یہ شکل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے چھ سال پہلے بھی یہاں کا وزٹ کیا ہے آپ نے کیا چینجنگ دیکھی ہے اب میں بتاتا چلو چھ سال پہلے جب میں یہاں آتا تو میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ آپ جب ہنزا سے آگے نکلتے تھے آپ کو چند دکانہیں نظر آتی تھی جس میں آپ بیسک نیڈز اپنی لائف کی لے سکتے تھے اور تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب تو بہت چینج آگیا آپ فیلنگ سٹیشنز بن گئے ہیں بڑے اچھے بینکس بن گئے ہیں اور روڑ کے ساتھ ساتھ اتنے اچھے اچھے ریزورٹس بن گئے ہیں ہوتیلز بن گئے ہیں ریسورنٹس بڑے اچھے بن گئے ہیں اور دوسرا ایک چیز اور روڑ بڑی صاف اور پروپرلی پیوڈ روڈ ہے اور یہاں پہ رات آنے دین آنے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ سکیورڈ ہے بلکل مطلب کسی قسم کا آپ کو پروپری کا یا اس قسم کا کوئی خطہ نہیں ہونا چاہیے بس ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بارشوں میں نہیں آنا اور رات کو سفر اس لیے نہیں کرنا کہ لینڈ سلائڈنگ ایریاز ہیں اور رات کو ہوایں چلتی ہیں تو پھر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ ضرور موو کریں اس طرف یہ بڑی اچھی پلیسز ہیں ان کو انجوائے کریں بہت شکریہ جناب تو جی ناظرین آپ نے شکیل بھائی سے یہ جو باتیں سنی ہیں اور اس ایریہ کے بارے میں آپ بہت بہت سی جو معلومات تھی وہ شکیل بھائی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی نہیں کیونکہ یہ پہلے بھی چھ سال یہاں پہلے بھی انہوں نے ٹور کیا ہے تو آپ نے اگر جب بھی آپ لاہور سے اور پاکستان کی دوسرے علاقوں سے جب بھی آپ گلگت اور خنجراب وارڈر کی طرف آئیں تو آپ نے یہ جو معلومات ہے ضرور نوٹ کر لیں کہ آپ نے رات بھی یہاں پر سفر نہیں کرنا اور ایریاز بہت اچھے ہیں ویدر یہاں بہت بہت فائن ہے اور یہاں پر جو محول ہے اور جو ویدر ہے وہ بہت اچھا ہے تو ہماری جو دوسرے ٹیم میمبر ہیں انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا اور رات جب ہم نے یہاں پر سٹے کیا تو ہر طرح کی فیسیلیٹی یہاں پر موجود تھی بہت اچھے